بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بجمن پینیٹریشن ٹیسٹ ASTM D5 آشتو ٹی فورٹی نائن ریکوائیڈ اپریٹس پینیٹریشن اپریٹس اس میں ڈیٹیلز دیکھ لیجیس کی یہ دیسٹنس انڈکیٹر ہے ریڈنگ ڈائل اسمبلی ایڈجسٹمنٹ سکریو ریلیزنگ نوب نیڈل اسمبلی اس کا یہ یہاں پہ ویٹ لگا گے ٹوٹل انڈر گرامز ویٹ بنتا ہے یہ اس کی بیس آگئی یہ سیمپل کنٹینر اور یہ پینیٹریشن نیڈل سیمپل کنٹینر سٹاپ بوچ کنٹرول ٹیمپریچر ہارٹ پلیٹ الیکٹرک اوون تھرمومیٹر ویٹر بات سٹیل بول ٹرانسفر ڈش سیفٹی گلوز اب پروسیجر پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سافٹنگ پوائنٹ سے نوے ڈگری سنٹیگریٹ تک زیادہ سے زیادہ نوے ڈگری سنٹیگریٹ تک بیچومین کو ہیٹ اپ کرنا ہے یعنی اگر سافٹنگ پوائنٹ اس کا 50 ڈگری سنٹیگریٹ ہے تو آپ اس کو 140 ڈگری سنٹیگریٹ تک ہیٹ اپ کر سکتے ہیں اب سیمپل کنٹینر میں بیچومین پور کرنی ہے اس کے لئے مینیموم ڈیپت جو ہے سیمپل کی وہ یہاں دی گئی ہے گریڈ کے حساب سے آپ اسے دیکھ کے کنٹینر میں بیچومین کو پور کرنے کے بعد پندرہ سے تیس ڈگری سنٹیگریٹ کے درمیان آپ کی لیب کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دینا ہے لیب میں اس کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پچیس ڈگری سنٹیگریٹ پر وارٹر بات میں رکھنا ہے اب پینیٹریشن اپریٹرز کی بیس میں لگا ہوا یہ لیول انڈیکیٹر ہے اس کو دیکھ کر آپ اپریٹرز کو لیول کر لیجے اور نیڈل کو کلین کر کے ڈرائی کر لیجے سیمپل کنٹینر کو ٹرانسفرٹش میں رکھ کر پانی سے کور کریں ٹوانٹی فائو ڈیگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر ہونا چاہیے پانی کا بھی پینیٹریشن ٹیسٹ آپ نے پانی کے اندر ہی کنٹینر کو رکھے ہوئے کنڈکٹ کرنا ہے اب ریڈنگ پوائنٹر کو زیرو پر لائیے اور نیڈل کو بچومن سرفیس کے ساتھ بلکل اس طرح صرف ٹچ کر دینا ہے جیسے یہاں پر دکھایا جا رہا ہے یہ جہاں پر کرسر ہے اس وقت پانچ سیکنڈ کے لئے ریلیزنگ نوب کو دبا کر رکھئے اب ڈسٹنس انڈکیٹر کو ہم اوپر سے دبائیں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ نیڈل بھی گھومیں گی اس کو جسٹ اس کے ساتھ ہم نے ٹچ کرنا ہے کوئی اس پر اوپر سے پریشر نہیں ڈالنا ہے یہ ریڈنگ ہم نوٹ کر لیں گے یہ ہی ہمارے سیمپل کی پینیٹریشن ریڈنگ ہوگی اب اسی کنٹینر پہ ہم نے تین مختلف جگہوں پہ یہ پروسیجر کرنا ہے پینیٹریشن کا اور تینوں جو ریڈنگ ہیں ان کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ کم از کم ایک سنٹی میٹر یعنی ٹین ایمیم ہونے چاہیے اور جو سائیڈز ہیں اس کی سیمپل کنٹینر کی اس سے بھی ٹین میلی میٹرز اندر کی طرف ہونا چاہیے تینوں ریڈنگز کی ایوریج لیں گے یہی ہماری فائنل پینیٹریشن ریڈنگ ہوگی اگر اس ٹیسٹ میں کوئی کنفیجن باقی رہ گی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹیسٹ یا کسی بھی کنسٹرکشن میٹریل ٹیسٹنگ کے حوالے سے کسی بھی کویسٹن کے لیے میرے فیس بک پیج ارسلان سیول لیبارٹری پر آپ ویٹس ایپ پر مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ